ان ناؤ چنپت کے بیگہ پور تحصیل، صفی پور تحصیل، بانگر مو تحصیل کے علاوہ صدر تحصیل لگ بک ایک سو بیس کلومیٹر کا ایریا گنگا پٹری میں آتا ہے بیٹے دنوں پہاڑوں پر ہوئی بارش سے گنگا ندی افان پر ہے ان ناؤ میں گنگا ندی خطرے کے نشان سے بحث تین سنٹی میٹر دور ہے خطرے کا نشان ایک سو تیرہ سنٹی میٹر ہے گنگا کی جلستر بڑھنے سے گنگا گھارٹ نگر پالکہ شیط کے محلہ روی داس نگر گوتا خور آلم نگر میں پانی گھس گیا بار کا پانی محلے کے ساتھ گھروں میں گھس جانے سے سیکڑوں پریواروں کا جیو ان اس ویستر لوگ گھروں سے پلائن کر اپنے رشتداروں کے اہاں شرن لینے کو مجبور فلال زلاپرش آسن کا دعویٰ کی بار پراوی شیطروں میں راہ شیویر کھول دیا گیا ہے اس کے علاوہ بار چوکیا بھی الڑ گنگا کی کنارے بسے لوگوں کو سلکشت اسثانوں تک پہنچا دیا گیا جو لوگ راہ شیویر میں پہنچے ہیں ان کے لئے زلاپرش آسن کی اور سے ہر سمبوہ مدد کے جا رہے ہیں ڈی ایم نے بار پراوی شیطروں میں رہ رہے لوگوں سے راہ شیویر میں رہنے کی اپیل کی آج ڈی ایم روین کمان سی ڈیو دیوانشو پٹیل ایس ڈی ایم سفیپور کے علاوہ راجس ویبھاکی عدیقاریوں کے ساتھ سفیپور تحصیل و شیط کے جمال لگر کا نیرکشن کیا بلادے کی جمال لگر میں کلانی ندی پر بنے چھوٹے پولے کے جلمگن ہونے سے بیس سے زیادہ گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا ڈی ایم نے نیرکشن کے پرشاہ سنگی عدیقاری کو بار پر باوید شیطروں کے رہنے والے لوگوں کے لیے پرشاہ سنگی مدد مہیا کرانے کا اشراہ سندیا ہے پرشاہ سنگی طرف سے پرشاہ سنگی طرف سے آپ لوگوں راہت دی جارہی ہے جی اب بڑے لوگ تو ساعتکاری لوگ سر آئے ہیں اب دیکھو کیا مطلب نیرنائی لیتے ہیں ڈیمکو 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 دورہ کیا اور دورہ کر کے ہمارے بیدھائیگ بمبالال نے دورہ کیا ہمارے ہاں سجیم صاحب نے دورہ کیا اور دیتے انہوں نے کہا ہے جو جو آپ کو مدد ہے سہتہ سفرحسن کی طرق سے وہ دی جائے جیے آپ لوگوں کو ست آج یہ سبیو تحسن جت میں بار پروہ دیریے کا آپ نے نیچن کیا ہے کس طریقے کے اندرام کی جائے دیکھیں جنپد میں گنگا ندی ہے اور گنگا ندی کے ساتھ کلیانی ندی بھی ہے تو کلیانی ندی میں گنگا کا جلستر بڑھنے سے پانی اس میں بھی بڑھا ہوا ہے یہاں ہم لوگوں نے آج جمال نگر گاؤں کا نریچھن کیا ہے جمال نگر گاؤں کا ایک مجرہ ہے رامپور اس کے چاروں طرف پانی آ گیا ہے ہماری ٹیم میں پوری طریقے سے ایکٹیو ہیں ہم یہ سنشت کر رہے ہیں کہ کسی بھی بیکتی کو کھانے کی کوئی سمسیا نہ ہو پشووں کی چارے کی کوئی سمسیا نہ ہو دواؤں کی کوئی سمسیا نہ ہو اور جو بھی آوشک چیزیں ہیں وہ بیوستہ کرائی جائے گی ابھی لوگ اپنے گھروں میں ہیں کیونکہ گاؤں کافی اچائی پر ہے لیکن رہت کے ہم تیار کر دیئے گئے ہیں اور یہ دی پانی اور بڑھتا ہے تو ان کو سرچھے دستان پر ہم لوگ لے جائیں گے سر جنپد کے جو کٹری کے علاقہ ہے کئی لیہا پوٹیشیل ہے بانگر مو ہوئے شفیب پور ہے پانی بھر گیا ہے کئی لیہے فسل جنپد میں چار تحصیلیں ایسی ہیں جو گنگا ندی کے کنارے ان کا چھت رہتا ہے سبھی چاروں تحصیلوں کے اس ڈی ایم تحصیل دار کو ندیشت کر دیا گیا ہے کہ جو فسلیں پراباویت ہوئی ہیں ان کا سروے کرالیں اور جو ریلیف خطا ہونے بنتی ہے اس کو تیار کرائیں تاکہ ہم جو پراباویت کسان بھائی ہیں ان کو آوشک سہتہ اپلوک کریں برورپورٹ تیجز خبر